میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے چاہ رہی ہوں بہت پیارا عمل ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکست عمل سے تمام لوگ فیاضی آپ حاصل کر سکیں اور اپنی بیماری پریشانی دکھ تکلیفوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر سکیں عبارت عمل سکرین پر چلا دی گئی ہے وہاں سے آپ اتار بھی سکتے ہیں اور بہت سانی لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ عبارت عمل بہت بڑی ہے پوری سورہ جو ہے سورہ لائیل کی یہ عبارت ہے یہاں سے لے کر یہ سکرین پر بھی پوری عبارت چلا دی گئی ہے سورہ مبارک بھی چلا دی گئی ہے بیچ میں تھوڑے سے جو مقلین ہیں ان کو حاضر کرنے کے لیے ان کے نام لیے گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آخر میں وجہ اللہ ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھو گے یہ آپ لکھ لیجئے گا لکھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی آسانی سے آپ لکھی جائے گی تو آپ کو پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا عمل کا طریقہ جس میں آپ کو بتاتی ہوں روز نوچندی جمعہ یا نوچندی پیر کی شک کو غسل کر کے عشاء کے فرض پڑھ کر جائے نماز پر قبلہ رکھ پیٹھیں خوشبو اگر بطین ہی روشن کریں اور اکتالیس مرتبہ دروشی پڑھ کر اکتالیس مرتبہ دروشی پڑھ کر سورہ لیل مغربی اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اکتالیس مرتبہ دروشی پڑھ کر اللہ پاک سے کامیابی کے لئے دعا مانگ لیں یہ روز عفل کا عمل آپ کا مکمل ہوا پھر نماز وطر سنت نفر پڑھ کر نماز عشاء کو مکمل کر لیں اسی طرح روزانہ عمل کیا کریں اور تر کے جلالے لازم کیا کریں کیونکہ آپ مکلین کی تذکیر کا عمل کرتے ہیں ان کو بلانے کا عمل کرتے ہیں تو اس میں جلالی پر حیز لازم ہے کنی اکتالیس دن کا یہ عمل ہے یہ زکاة کبیرہ ہے اس کو اسی زکاة میں ہی ادا کرنا بڑے گا درمیانے جلہ کشی عامل کو سیر ملکیاتی حاصل ہوگی یعنی خواب میں اور جاگتے میں بھی اکسدف آپ کو محسوس ہوگا جیسے ہم کسی اوری دنیا میں ہیں آنکھیں بند کرو گے تو آنکھوں کے آگے کوئی اوری دنیا آپ کو نظر آئے گی وہاں کے سیر کرائے جائے گی وہاں کے پھل وغیرہ خاص کر یہ تب ہوتا ہے جب آپ چلہ کر رہے ہوتے ہو درمانے چلے میں یہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے ایسے ایسے منکشافات ہوتے ہیں ایسے سے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو عام انسان کو کبھی نظر نہیں آسکتی کلیت غیبی بھی نصیب ہوتی ہے اور کشوے جو قرب قلب یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں جس کا وہ طلبگار ہوگا وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو چاہیے کہ سور لیل پڑھنے کے بعد چھاسٹھ مرتبہ اس میں ذات ضرور پڑھیں یعنی اس میں ذات چھاسٹھ مرتبہ اس میں ذات ضرور پڑھ لیا کریں یعنی اپنا نام زیادہ پڑھ لیا کریں تو اس کی تحصیر بہت زیادہ ظاہر ہوگی کیونکہ جب آپ وہ پڑھو گے سورہ پڑھو گے تو پھر اس کے بعد جب آپ اپنا نام لیتے ہو تو سورہ کے مقلن کو آتی آواز کہ ہمیں بلا کون رہا ہے تو پھر آپ اپنا نام لیرے ہوتے ہو تو ان کو پتا رکھ جاتا ہے کہ فلا شخص ہمیں بلا رہا ہے چھاسٹھ مرتبہ اس میں ذات ضرور پڑھا کرنا ہے یہ بہت نایاب ہے یہ اس میں تھا نہیں لیکن اس میں ایڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ جلد سے جلد اسرالل تحصیر ظاہر ہونے لگ جائے پھر آپ نے مقل کو تحصیر کرنے کا طلب یعنی جب وہ حاضر ہو جائے اکتالیسوے دن تو یقین مانے اس سے پہلے ہی بہت کچھ آپ کو مل جائے گا بہت کچھ ہی آپ کے پر ظاہر ہو جائے گا آپ جب ان سے ملو گے بات کرو گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور عمل کی بھی کبھی ضرورت پڑے گی عاملی مقلی کو تسخیر کرنے کا جب طلب ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اچھی لگنے لگے گی جب آپ کو منکشافات ہوں گے جب آپ کو سہر ملکیاتی کروائی جائے گی ٹھیک ہے اور قلید غیبی ہوں کرے گی اور بہت سے ایسے کام ہوں کریں گے تو یقین مانے آپ کا عمل میں دل لگے گا اور آپ چاہو گے کہ بس ہم ہر وقت عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت نایا وہ عمل ہے اس کو اگر بہت زیادہ تأثیر چاہتے ہو اور اس کی بہت بلندی چاہتے ہو تو اس سورہ کو ایک ہزار مرتبہ تلاوت کرو اس تعداد میں اسم کو بھی وید کرو تو اللہ تعالیٰ اکتالیس وی روز جو مقلوں کی پوری جماعت ہیں جو ان کے مقلوں کی جماعت ہیں وہ حاضر ہوں گی اور رو بھرو انسان کے شکل کی حاضر ہوں گے تاکہ آپ کو خوف نہ ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو ان کا چہرہ مثل شمس کے منور ہوگا اتنا روشن ہوگا آپ کے کمرے میں نائٹوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی روشنی ہوگی دیکھیں تو بہت پیارا عمل ہے آپ کو چاہیے کہ اطاعت یا اس کو قبول کرو اللہ کی ارحمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی کلام کو پڑھو انتبندی کرو غلط قسم کی کلام سے پرہیز کرو وہ آپ لوگوں کے لئے اچھا بھی نہیں ہے جانتا دیجئے اپنا حیال رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب لازم کیجئے گا اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اگر کوئی بات پوری لگی ہو تو اس کے لئے معذرت میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کوئی عمل پسند کرتے ہو اور کے پر بہت سے لوگ جو ہے کمرٹس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اچھے اچھی اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیقی طرف رمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی